اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج سے جس سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ایکچلی سجدہ صحف کے مسائل ہیں اس کو سیریز کا نام اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ کافی ڈیٹیلڈ سبجیکٹ پیٹر ہے تو کسی چھوٹی سی مجلس میں چند منٹوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو اسی لیے ہم مختصر طور پر سب سے پہلے نماز کے فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات کا ذکر کریں گے ان کے جاننے سے آگے سجدہ صحف کے مسائل اور ان کے جو واجبات ہیں کہ کب یہ آپ کو لازم آتا ہے کب نہیں آتا یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی تو نماز میں احناف کے نزدیک یعنی حنفی حضرات کے نزدیک کل چھے چیزیں فرض ہیں جن میں پانچ نماز کے رکن ہیں یعنی وہ نماز کا حصہ ہیں اور ان سے نماز مکمل ہوتی ہے اور چھتی چیز نماز کا جذب نہیں ہے اچھا یہ جو چیزیں ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے لسٹ کر دیتا ہوں ایک تو ہے قیام یعنی کہ کھڑے ہونا تو فقہ کے کھڑے ہونے کی حد فقہ نے کھڑے ہونے کی یہ حد لکھی ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے جائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں اتنی دیر تک کھڑا رہنا فرض ہے جس میں فرض کی مقدار اور قیرت کی جاسکے قیام صرف فرض اور واجب نمازوں میں فرض ہے اور صحیح قول کے مطابق فجر کی سنتوں میں بھی قیام فرض ہے قیرات یہ دوسرا جذب ہے یعنی قرآن کا پڑھنا کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے خواہ چھوٹی آیت ہو یا بڑی لیکن اس ایک آیت کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ دو کلموں سے مرکب ہو اگر ایک ہی کلمہ یا ایک ہی دو حرف کی آیت ہے جیسے مدہام متان صاد یحامیم یا الفلامیم اس طرح کی جو ایک ایک لفظ کے اوپر جو مبنی آیتیں ہیں ان کی قیرت نہیں بلکہ ان ایک سے زیادہ حروف کی ایک سے زیادہ الفاظ کی قیرت جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی فرض نمازوں کی صرف دو رکعتوں میں یعنی اگر چار پر مبنی ہیں فرض نماز جیسے زہر کی ہوگی آسر کی ہوگی تو اس کی پہلی دو میں تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو پڑھنی ہوگی اور جو باقی دو رکعتیں ہیں فرض کی اس کے اندر آپ صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے اور وطر اور سنت کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن کی کوئی ایک آیت کم اس کم تلاوت کریں گے لیکن جو آیت بھی تلاوت کریں گے وہ کم سے کم ایک آیت پر بھی اگر مبنی ہے تو وہ آیت کم اس کم دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں سائد اچھا تیسرا رکن جو ہے وہ ہے رکوع یعنی کہ جھکنا اس کی حد یہ بتائی گئی ہے کہ اس قدر جھکا جائے جس میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے چوتھا جز سجدہ ہے یعنی کہ پیشانی کو زمین پر ٹیک لگانا ایک گھٹنا اور پاؤں کی ایک انگلی کا زمین پر ہونا ضروری ہے رویدار فرش یا تکیا یا سپرنگ والا گدہ جس پر پیشانی کو کہیں استقرار نہیں ہوتا یعنی برابر دبتا چلا جا رہا ہو تو سجدہ درست نہ ہوگا پاؤں کے مقام سے سجدہ گا اگر ایک حادثے زیادہ اونچی ہو تو اس پر بھی سجدہ درست نہیں ہے اسی طرح پانچ بات جزب جو ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے یعنی آخر میں جب سلام سے پہلے آپ قعدہ میں بیٹھتے ہیں جس میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں یہ آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے جس میں اتحیات پڑھی جا سکے اچھا جو چھٹا حصہ ہے جو چھٹی بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ نماز کو اپنے فیل سے تمام کرنا ہے مطلب یہ کہ نماز کے ارکان کی ادائیگی کے بعد کوئی ایسا فیل کرنا جو نماز کے منافی ہو مثلا السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا یا بات چیت کرنا یا اٹھ کر چلے جانا اور قبلے سے پھر جانا وغیرہ تو نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے اور وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی سجدہ صحف کرنے سے تلافی نہیں ہوگی اب یہ چھ باتوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یعنی اگر ایک شخص نے رکاعت پڑھی لیکن قیام نہ کیا یا اس کے اندر رکوع نہ کیا یا سجدہ نہ کیا دو میں سے ایک سجدہ نہ کیا یا قائدہ اخیرہ میں جب بیٹھا ہے تو اتحیاد نہیں پڑھی اسی طرح قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کی قرط جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ایسی آیت پک کی ہے جس میں صرف ایک ہی لفظ تھا تو ان تمام چیزوں سے کیا ہوگا کہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے اسی طرح نماز کو کسی اپنے فعل پر تمام کرنا یعنی کسی اس طرح نماز کو تمام کرنا جو جس کا قرآن نے حکم نہیں دیا حدیث نے حکم نہیں دیا کہ مثال کے طور پر نماز کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ ہم نے کچھ چیزیں بات کر لی نماز ختم ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو نماز ختم کرنے کا وہی طریقہ ہوگا جو سنت میں مسنون ہے تو ان تمام چیزوں کو فالو کرنے کی صورت میں تو پھر نماز ہو جائے گی اور اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو پھر نماز ساقت ہو جائے گی اسی طرح نماز کے واجبات بھی ہیں تکبیر تحریمہ خاص اللہ اکبر کے ساتھ کہنا صرف ایسا نہیں کہ وقت ہاتھ اٹھا لیا نا ایون اگر آپ امام کے پیچھے بھی ہیں اور آپ مقتدی بھی ہیں تو جب آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے بلد آواز سے نہیں آہستہ سے اچھا دوسری بات دوسرا واجب تکبیر تحریمہ کے بعد اتنی دیر تک کھڑا رہنا جس میں سور فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھی جا سکے نمبر تین فرض کی دو رکعتوں میں اور باقی سب نمازوں کی سب رکعتوں میں ایک مرتبہ سور فاتحہ کا پڑھنا چوتھا سور فاتحہ کے بعد فرض کی دو رکعتوں میں اور باقی سب نمازوں کی سب رکعتوں میں کوئی سورہ پڑھنا جس کی مقدار کم از کم تین چھوٹی آیات کے برابر ہو یا ایک لمبی آیت ہو خواہ وہ کسی سورے کا جز ہو تو یہ واجبات میں ہیں فرائض نہیں واجبات کی بات کرنا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے اچھا پانچویں چیز ترتیب میں پہلے سور فاتحہ پڑھنا پھر اس کے بعد کوئی سورہ ملانا قومہ کرنا یعنی رکو سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا اس طور پر کہ تمام آزا کے جوڑ اپنی اپنی جگہ آ جائیں اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اللہ عز و جل ان سے فرمائیں گے کہ تم نے تو رکو بھی ٹھیک نہ کیا تم نے تو سجدہ بھی ٹھیک نہ کیا تم نے تو بخل کیا تم نے نماز میں بخل کیا اچھا اس کے بعد اگلا سجدے میں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں پاؤں اور ناک کا زمین پر رکھنا آٹھوہ رکو اور سجدے میں ایک مرتبہ سبحان رب العظیم یا سبحان رب العالی کی مقدار ٹھہرنا ٹھہرنا نمبر نو جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں کم از کم ایک تذبیح کی مقدار بیٹھنا اور اسی طرح قاعدہ اولہ کرنا یعنی چار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر اتحیات کی مقدار بیٹھنا گیاروہ قاعدہ اولہ یا قاعدہ اخیرہ میں ایک مرتبہ اتحیات پڑھنا یعنی کہ اگر چار پڑھ رہے ہیں تو دو کے بعد جب بیٹھتے ہیں اس میں اور چار پڑھ رہے ہیں تو بالکل آخر میں جو بیٹھتے ہیں اس میں ایک مرتبہ اتحیات پڑھنا اچھا اسی طرح باروہ واجب جو ہے وہ تشہد کے بعد بلا تاخیر تیسری رکعت کے لیے اٹھ جانا تیروہ وطر کی نماز میں دعا قنوط پڑھنا چوتھا چودمہ امام کے لیے جہری جہری کیا ہے جس میں نماز میں امام بلند آواز سے قرط کرتا ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں اور جس میں نہیں کرتا آہستہ پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں سری تو امام کے لیے جہری نماز کی دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے پڑھنا اور سری نماز میں آہستہ آواز سے پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے ہیں اسی طرح دن کی نفل نمازوں میں بھی آہستہ قیرت کرنا پندروہ واجب نماز کو السلام علیکم کہہ کر ختم کرنا اور سولوہ ایدین کی نماز میں چھے تکبیریں کہنا تو نماز کے واجبات میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کسی واجب کو دو مرتبہ ادا کر لے یا کسی واجب کو اس کے مقام سے تاخیر کر دے تو ان سب صورتوں میں سجدہ صحب واجب ہوتا ہے تو یہ جو سولہ باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ جو سولہ باتیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ بھول جائیں یا چھوٹ جائے یا کسی واجب کو ایک سے زائد دفعہ ادا کر لیں یا اس کو اس کے مقام سے تاخیر کر کے ادا کر لیں تو ان صورتوں میں سجدہ صحب واجب ہوتا ہے اسی طرح نماز کی سنتیں ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا کاندھوں تک اٹھانا اب تکبیر تحریمہ کیا ہے وہ جو تکبیر اولا ہے پہلی تکبیر جو کہتے ہیں اللہ اکبر جو نماز میں شامل ہوتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں اچھا تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کی ہتیلیوں کا رخ خبلے کی طرف کرنا ہاتھ اٹھاتے وقت انیوں کو نہ بہت کشادہ کرنا نہ بہت ملانا بلکہ اپنے حال پر کھلی ہوئی رکھنا تکبیر تحریمہ کے بعد فورا ہاتھوں کو بغیر نیچے لٹکائے مرد کا ناف کے نیچے اور عورت کا سینے پر باندھنا ہاتھ باندھنے میں داہنے ہاتھ کی ہتیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر رکھنا یہ تمام سنتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں اچھا اسی طور پر کہ دانے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑا جائے اور باقی تین درمیانی انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دیا جائے یعنی اوپر رکھا جائے یہ کیفیت صرف مردوں کے لئے ہے نمبر ساتھ ہاتھ باندھنے کے بعد فورا سبحانک اللہمہ پڑھنا نمبر آٹھ قرات سے پہلے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا نو ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا دس سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا گیارہ امام کے لئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کے لئے ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد کے لئے دونوں کہنا یعنی کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام صرف یہ کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی صرف یہ کہے گا کہ ربنا لک الحمد اچھا باقی تمام چیزیں دونوں کہیں گے اب جیسے امام جو ہے سجدے میں جاتا ہے یا رکو میں جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر تو مقتدی بھی کہے گا اللہ اکبر پھر جائے گا رکو میں یا سجدے میں مقتدی پست آواز سے کہے گا کہ اس کے صرف ہونٹ ہلیں گے آواز نہیں پیدا ہوگی اور امام زور سے کہے گا تاکہ سب فالو کرے اور منفرد یعنی جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ دونوں باتیں کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ بھی آپ کہیں گے اور ربنا لک الحمد حمد بھی آپ ہی کہیں گے تو دونوں چیزیں ربنا لک الحمد سمع اللہ لمن حمدہ دونوں آپ نے کہنی آپ انفرادی نماز جب اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہیں تیرمی سنت امام کے لئے تکبیرات کونسی تکبیرات تکبیرات انتقالیہ بلند آواز سے کہنا قیام کی حالت میں تکبیرات انتقالیہ اب یہ وہی ہیں جو آپ سے میں نے کہا کہ رکو میں جانے سے پہلے اللہ اکبر سجدوں میں اللہ اکبر جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے پھر دوسرے سجدے سے دوبارہ اٹھتے ہوئے تو یہ تمام جو انتقالیہ یعنی ایک سے دوسری پوزیشن میں جو آپ چینج کر رہے ہیں انتقالیہ کر رہے ہیں تو وہ بلند آواز سے کہنا امام کے لئے چودمی قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ کرنا ابھی تک ہمارا مسلمان نماز میں کھڑے رہنے کے لئے دونوں قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں پڑا ہوا ہے چودہ سو سال گزر گئے اور لوگ ترقی کر کر چاند پر جا رہے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ نماز میں جھگڑا کوئی نہیں ہے میرا بھائی نماز میں جھگڑا کوئی نہیں ہے نماز کو جھگڑے میں نہ تبدیل کرو زور سے آمین کہتا ہے آہست آمین کہتا ہے رفعیدین کرتا ہے رفعیدین نہیں کرتا وطر تین اکٹی پڑتا ہے وطر دو پڑھ کے سلام پھیرتا ہے پھر ایک اس کو الگ پڑتا ہے یہ تمام اصول احادیث سے ثابت ہیں حضور کے عمل ہیں جھگڑے والی کوئی بات نہیں جھگڑا نہ کرو وہ جو نماز نہیں پڑتا اس کو مسجد میں لے کر آؤ بجائے اس کے کہ وہ جو بچارہ نماز پڑھنے آ گیا ہے اس کو تم بھگا دو ان جھگڑوں میں اچھا اسی لئے پہلے ہی میں نے آپ سے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ احناف کے نزدیک حنفی حضرات کے نزدیک ہیں اب شافعی مالکی حنبلی اور اہلِ حدیث وغیرہ جو حضرات ہیں ان کا فعل میں یہاں پہ آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں ان کے اپنے علماء ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے اب چونکہ ہم اس فقہ کو اتنا فالو نہیں کرتے ان کے سارے مسائل سے ہم واقف نہیں ہیں بعض مسائل سے ہم واقف ہیں سب سے نہیں واقف تو بہرحال قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ کرنا پندرواں فجر اور زہر میں طوال مفصل یعنی کہ آپ جو کھڑے رہتے ہیں نا قیام میں اس میں ایک جو طول ہے وہ مفصل ہو ڈیٹیلڈ ہو لمبا ہو فجر اور زہر میں عصر اور عشاء میں درمیانہ ہو اور مغرب میں چھوٹا ہو کیونکہ مغرب میں نماز کا ڈیوریشن تھوڑا ہوتا ہے اس لئے لمبی لمبی نمازیں پڑھانا صحیح بات نہیں ہے کیونکہ پھر بعد میں لوگوں نے سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں بعض لوگ جو ہے وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور پھر کئی صد علاقوں میں آپ چلے جائیں جہاں ہمارے پاس تو مغرب سے عشاء کے درمیان تو پچیس منٹ ہوتے ہیں بس مغرب کی اضان ہوئی اس کی پچیس منٹ میں مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے یعنی سوہ چار چار بیس کے اوپر شام رات ہو جاتا ہے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور چار چالیس تک بلکل اندھیرہ چھا جاتا ہے چندے علاقے ہیں برف پڑتی ہے سردیوں میں چھوٹے چھوٹے سے دن ہوتے ہیں تو صبح جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے سورج نکل رہا ہے اور سوہ چار بجے جو ہے وہ مغرب ہو جاتی ہے تو آپ نے جو ہے تھوڑے سے قلیل وقت کے اندر نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ فجر اور زہر میں طویل قیام اثر اور عشاء میں درمیانہ اور مغرب میں چھوٹا اچھا پھر یہ چیزیں سیچویشن بیسٹ بھی ہوتی ہیں کہ بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ زہر میں لوگ جاب سے آتے ہیں تھوڑی دیر ہوتی ہے ان کے لنچ آور میں سے ٹائم نکال کے آتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں آپ اپنی عقل استعمال کریں اسلام نے حکمت بھی سکھائی ہے اسی طرح سولمی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی پہلی رکت میں دوسری رکت کی نزبت ون ان ہیف ٹائمز لمبی قیرت کرنا سترویں رکو میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا اٹھارویں رکو میں گھٹنوں کا دونوں ہاتھوں سے پکڑنا اور عورتوں کے لیے صرف ہاتھ رکھ لینا رکو میں مردوں کے لیے ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں پر کشادہ کر کے رکھنا اور عورتوں کو ملا کر رکھنا رکو میں پنڈلیوں کا سیدھا رکھنا رکو میں مردوں کو اس قدر جھکنا کہ پیٹ اور سرین سب برابر ہو جائے اور عورتوں کو صرف اتنا جھکنا کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں رکو میں کم سے کم تین بار سبحانہ ربی العظیم کہنا مردوں کو رکو میں دونوں ہاتھوں کا پہلو سے جدا رکھنا مردوں کو رکو میں دونوں ہاتھوں کا پہلو سے جدا رکھنا اور عورتوں کے لیے ملا کر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور پہلے گھٹنوں کو پھر ہاتھوں کو پھر ناک پھر پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اٹھتے ہوئے اس کے براکس کرنا سجدے میں موں کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا سجدے کی حالت میں پیٹ کو زانو سے اور کوہنیوں کو پہلو سے علیدہ اور زمین سے اٹھا ہوا رکھنا اور عورتوں کے لئے ملا کر اور زمین پر بچھا کر رکھنا سجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا ہوا رکھنا اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا سجدے میں دونوں زانووں کو ملا ہوا رکھنا سجدے میں کم از کم تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی کہنا تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان اور قائدہ اولا اور قائدہ اخیرہ میں اس طرح بیٹھنا کہ داہینا پاؤں انگلیوں کے بل کھڑا ہو اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور بایا پاؤں زمین پر بچھا ہو یہ کیفیت مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں داہینی جانب نکال لیں اور سرین زمین پر رکھ کر بیٹھیں اتحیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ داہینے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹے کا حلقہ بنائیں اور چھوٹی اور اس کے پاس کی جتنی انگلیاں ہیں وہ بند کر لیں شہادت کی انگلی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھائیں لا الہ کہتے ہوئے اٹھائیں اور اللہ اللہ کہتے ہوئے رکھتے اور حلقے کو اسی طرح اخیر تک قائم رکھیں سلام تک چار رکعت والی فرض نماز میں دو رکعت کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا قائدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد دروش شریف پڑھنا دروش شریف کے بعد دعا امام سورہ پڑھنا سلام پھیرتے وقت پہلی مرتبہ داہینی طرف اور دوسری مرتبہ باہینی طرف مو پھیرنا دونوں سلام میں امام کے لیے مقتدیوں اور حفاظت کرنے والے فرشتوں یعنی کرام ان کاتبین وغیرہ اور نیک جنات کی نیت کرنا اور مقتدیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی فرشتوں کی اور امام اگر اس کے داہینی طرف ہے تو داہنا سلام میں اور باہینی طرف ہے تو باہین سلام میں اور بالکل سامنے ہے تو دونوں سلام میں امام کی نیت کریں امام کو سلام بلند آواز سے کہنا دوسرے سلام میں بنسبت پہلے سلام کے آواز کو پست کرنا مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا اور مضبوک کو امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اٹھنا مضبوک کون ہے جس کی رکعتیں رہ جائیں اور اس نے بھی رکعتیں تکمیل کرنی ہے تو بعض لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں کہ پہلی سلام پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میں نے آپ سے کیا کیا نماز کی سنتیں عرض کر رہا ہوں تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ امام کے سلام دونوں پھیرنے کے بعد پھر کھڑے اگر کوئی سنت چھوڑ جائے تو اس سے سجدہ صحب واجب نہیں ہوتا البتہ نماز مکروح ہوتی ہے تو یہ جو سنتوں کے بعد میں آپ کے سامنے چیزیں ذکر کی ہیں یہ کتاب الفقہ والفتاوہ یہ ان کتب سے لیا گیا ہے جو کتاب فقہ ہے کتاب فتاوہ ہے اچھا اسی طرح جو پچھلی جو میں نے واجبات عرض کی ہیں وہ در مختار میں تحابی میں قادی خان میں کئی کتب فقہ ہے اور صلات میں اور نماز میں آتی ہیں اسی طرح جو نماز کے فرائض ہیں اس زمن میں در مختار سے اور پھر امراق الفلاح سے اور پھر اسی طرح شامی سے اور پھر دیگر کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر نماز کی آداب اور مستحبات دیکھیں گے اور سجدہ صحف کے ارصول وغیرہ دیکھیں گے لیکن ابھی آپ کو اتنا تو پتا چل گیا ہے کہ واجبات کے چھوٹنے پر سجدہ صحف واجب ہوتا ہے سنتوں کے چھوٹنے پر سجدہ صحف واجب نہیں ہوتا اور فرائض کے چھوٹنے پر سجدہ صحف سے نماز ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ اب نماز لوٹانی ہوگی اگر فرائض میں کوتا ہی ہے